موسیقی فیزکس کے اس کورس میں ابھی تک ہم نے کنیمیٹکس یعنی کہ حرکیات کی اوپر غور کیا ہے کنیمیٹکس آپ کو یاد ہوگا اس میں بنیادی کونسپس ڈسپلیسمنٹ، ویلوسٹی اور ایکسیلریشن کے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ون ڈیمنشن کی بات کی کہ ایک جسم اگر ون ڈیمنشن کی اوپر یعنی کہ ایک سیدھی لائن کی اوپر ہی چل سکتا تو پھر آپ ویلوسٹی اور ایکسیلریشن کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ڈیریویٹیوز کی ہم نے بات کی پھر ہم نے اس کو جنرلائز کیا تو ٹو اینڈ تھری ڈیمنشنز پھر کچھ دلچسپ قسم کے پرابلم ریسالف کیے لیکن یہ سوال اٹھانا بھی باقی ہے کہ اجسام کیوں حرکت کرتے ہیں یہ ایکسیلریشن ان کو کہاں سے ملتی ہے آج کے اس لیکچر میں ہم ان مسئلوں کی اوپر غور کریں گے تو آج کے لیکچر کا عنوان ہے ڈائنائمکس اور ڈائنائمکس سے مطلب وہ قوتیں جو ایک جسم کی اوپر عمل کرتی ہیں اور اس کو ایکسیلریشن پہنچاتی ہیں اس زمن میں ہمیں پھر نیوٹنز تھری لاوز آف موشن کی بات کرنا ہوگی تو اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایکسیلریشن کہاں سے آتا ہے اس کے لیے ہمیں ایک نئے تصور کی ضرورت پڑے گی جس کو قوت یا طاقت یا فورس کہتے ہیں اور ڈائنائمکس کا مطلب ہے تو ایک جسم کو کیسے حرکت ملتی ہے اور ایک طاقت یا ایک قوت کا اس کیوپر کیا اثر ہوتا ہے آج یہ ہمارا عنوان رہے گا پرانے وقتوں میں مطلب یہ کہ نیوٹن کے زمانے سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر چیز کی جو قدرتی حالت ہے نیچرل سٹیٹ ہے وہ ٹھہر جانے کی ہے مطلب یہ کہ ہر چیز چاہتی ہے کہ وہ ٹھہر جائے رک جائے تو مثال کے طور پر اگر آپ کوئی گیند لڑکاتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد وہ گیند رک جاتی ہے یا اگر آپ کسی اور چیز کو پھینکتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر آگے چلتی اس کے بعد ٹھہر جاتی ہے گویا کہ جو نیچرل سٹیٹ ہے that is the state of rest اور اگر کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی طاقت ہوگی لہٰذا یہ تصور عام تھا نیوٹن کے زمانے سے پہلے کہ جو بھی چیز چلتی ہے اور چلتی جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہوگی اور اس واسطے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج اور چاند اور جتنے بھی اجسام ہیں آسمان میں اگر یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہوگی تو مثال کے طور پر اگر میریخ اپنے مدار میں یوں گھومتا ہے تو اس کو دھکا دینے والا کوئی چیز موجود ہوگی یہ پرانا تصور تھا لیکن نیوٹن کے بعد ایک بڑا انقلاب برپا ہوا نیوٹن نے یہ کہا کہ ہر چیز کی قدرتی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی حرکت کو جاری رکھنا چاہتی The modern view is that objects tend to remain in their initial state یعنی کہ جس حال میں وہ تھے اسی حال میں وہ رہنا چاہتے ہیں اور جب تک اس کی اوپر کوئی کوئی طاقت عمل نہ کریں تو وہ اپنی حالت قائم رکھے گی آئیزیک نیوٹن شاید دنیا کا سب سے بڑا سائنس دان اور مفقر تھا اس نے تقریباً ساڑھے تین سو سال پہلے ایک مارکت اللارہ کتاب لکھی پرنکپیا میتھمیٹکا جس میں اس نے حرکت کے تین قانون وضع کیے اس کا پہلا قانون یہ ہے کہ ہر چیز یا تو ساکن رہتی ہے یا پھر یہ ایک مستقل رفتار کے ساتھ چلتی ہے جب تک کہ اس کی اوپر کوئی بیرونی طاقت عمل نہ کرے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ چلتی چلی جائے گی خود بخود اس کی پیچھے کوئی بیرونی طاقت نہیں ہے جب تک یہ اس حال میں ہے تب تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آزاد جسم ہے اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے ہم اگر کسی جسم کی حرکت نابتے ہیں اور کوئی اور شخص اسی جسم کی حرکت نابتا ہے تو ان دونوں میں فرق بھی ہو سکتا ہے تو یہاں مجھے آپ سے ریفرنس فریمز کی بات کرنا ہوگی تو چلیئے اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں یہ دو فریمز آف ریفرنس ہیں ایک کو میں نے ایس کہا ہے دوسرے کو ایس پرائیم یا ایس ڈیش یہ فرض کیجئے کہ آپ ساکن ہیں زمین پہ کھڑے ہیں اور فریم ایس میں موجود ہیں ایک دوسرا شخص ہے جو فریم ایس پرائیم میں موجود ہے اور وہ آپ سے دور چلا جا رہا ہے اس کی رفتار وی ہے اب اگر کوئی سا بھی پوائنٹ ہو فرض کیجئے آپ اس کو پوائنٹ پی کہتے ہیں تو آپ اس کا فاصلہ ناپیں گے اور اس کو ایکس کا نام دیں گے اب وہ شخص جو حرکت کر رہا ہے وہ کہے گا کہ میں نے یہ فاصلہ ناپا اور مجھے تو ایکس پرائیم ویلیو ملی اب ان دونوں میں تعلق ہے ایکس پرائیم ایس ایکل ٹو ایکس مائنس وی ٹی ایٹ ٹی ایکل ٹو ایکس پرائیم ایکس ایکس ایکل ٹو ایکس گویا کہ جب یہ گھڑیاں آن ہوئیں اس کو ہم ٹائم ٹی ایکل زیرو کہیں گے تب تو دونوں نے ایک ہی فاصلہ ناپا اور اس وقت دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا لیکن جیسے جیسے یہ گاڑی آگے جاتی گئی تو ایکس پرائیم اور ایکس میں فرق آتا گیا ان کو فریمز آف ریفرنس کہا جاتا تو اگر میں یہاں ہوں اور آپ وہاں ہیں ایک ہی پوائنٹ کے کوارڈنیٹس آپ کے مطابق کچھ ہوں گے اور میرے مطابق کچھ اور ہوں گے اب جو بھی میجرمنٹس ہم کریں گے ظاہر ہے کہ وہ ان کوارڈنیٹس کی اوپر تو ڈپینڈ کریں گے لیکن اب سوال پیدا ہوتا کہ کس کی میجرمنٹس کس کی پیمائش زیادہ مستند ہیں نیوٹن کا کہنا ہے کہ نیوٹن's first law applies in every frame which is moving with constant speed constant velocity اور ایسے frame کو inertial frame کہتے ہیں گویا کہ نیوٹن's law is valid in all inertial frames ہر non-accelerating frame کو inertial کہا جاتا اور نیوٹن's first law جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں it holds only in inertial frames اس کے برعکس اگر ایک accelerating frame ہو تو ہمیں کوئی اور چیز نظر آتی ہے اب میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا فرض کیجئے کہ آپ ایک گاڑی میں بیٹھیں اور اس گاڑی میں ایک hydrogen یا helium کا غبارہ ہے اور وہ گاڑی کے اندر مولک ہے اب گاڑی accelerate جب کرتی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ غبارہ پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس غبارے کی اوپر کوئی قوت عمل کر رہی ہے اب حقیقت میں کوئی قوت اس پر نہیں عمل کر رہی ہے مگر آپ کو یوں لگتا ہے اور وہ اس لیے کہ آپ ایک inertial frame میں نہیں ہیں جو frame accelerate کرتا ہے وہ non inertial frame ہے اور اس non inertial frame یا accelerating frame میں ایک بظاہر ایک طاقت عمل کرتی ہے ایک قوت عمل کرتی ہے جس کو بعض اوقات ہم fictitious force کہتے ہیں یعنی کہ ظاہرا وہ ایک طاقت ہے لیکن اصل میں وہ صرف اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ ہم نے غلط frame of reference choose کیا ہے تو مختصر یہ کہ inertial frames ہی میں نیوٹ نیوٹر نیوٹرن نیوٹرن فرس law کا اطلاق ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جسم کی حرکت کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ مضاہمت محسوس ہوتی ہے اس مضاہمت کی مقدار کتنی ہے how much does a body resist when you try to change its state of motion اس کا انحسار اس کے ماس کی اوپر ہے جو شے جتنی زیادہ بھاری ہوگی اس میں اتنی ہی زیادہ مضاہمت ہوگی اپنی حالت بدلنے پہ اب اس کی مثالیں بہت سی ہیں آپ کسی ہلکی شے کو ڈھکا دیں تو وہ آسانی سے چل پڑتی ہے اگر کسی بھاری شے کو ڈھکا دیں تو ہو سکتا کہ آپ ہلا بھی نہ سکیں یہ آپ کا مشاہدہ ہے کہ جب آپ ایک ریڑے کو آگے کرتے ہیں ہلکا ہے تو بڑی آسانی سے آگے ہو جاتا ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ نے بس کو دھکا دینے کی کوشش کی تو کوئی آسان کام نہیں بس جو ہے اگر وہ چلی بھی تو بہت ہی کم چلے گی اس مضاہمت کو ہم ایک نام سے ایک لفظ سے منصوب کرتے ہیں جس کو انرشیا کہا جاتا ہے so انرشیا is the resistance to change in motion in other ورڈز resistance to acceleration اور ماس اس کا ایک پائمانہ ہے تو جتنا زیادہ ماس ہوگا انرشیا اسی حساب سے زیادہ ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماس کا مطلب سائز ہے نہیں کوئی چیزیں بڑی ہوتی ہیں کوئی چھوٹی ہوتی ہیں بعض دفعہ تو چھوٹی چیزیں زیادہ مضاعمت پہنچاتی ہیں کیا اس کا تعلق کسافت کے ساتھ ہے یعنی دنسٹی کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے کیا اس کا تعلق وزن کے ساتھ ہے یہ بھی نہیں ہے ماس یعنی کمیت اور وزن یہ برابر نہیں ہے اس کی میں وضاحت بعد میں کروں گا اب اس سلائیڈ کو دیکھیں یہاں سے آپ کو یہ نظر آتا کہ ایک ماس کی اوپر جس کی قیمت ایم ہے اس کی اوپر ایک فورس ایف عمل کر رہی ہے اب جتنا زیادہ آپ اس پر طاقت لگائیں گے تو ایکسلریشن اسی حساب سے زیادہ ہوگی مطلب یہ کہ the rate of change of velocity will be greater if the force is greater تو اسی لیے یہ لکھا ہوا ہے a is proportional to f لیکن دوسری طرف اگر یہاں آپ زیادہ کمیت رکھتے ہیں زیادہ ماس رکھتے ہیں تو acceleration کم ہوگی اس واسطے the acceleration is proportional to the force divided by the mass ہاں force بڑھانے سے acceleration بڑھتی ہے لیکن نیوٹن کا دوسرا قانون یہ کہتا ہے کہ the mass into the acceleration is equal to the total force acting upon the mass the total external force acting upon the mass اب اس میں forces کئی ساری ہو سکتی ممکن ہے کہ اس چیز کو یہاں سے دھکا لگ رہا ہو لیکن یہاں سے بھی دھکا لگ رہ اور یہاں سے بھی جو total force بنے گی وہی acceleration produce کرے گی تو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ mass کی definition بنتی ہے force divided by acceleration لیکن پھر یہاں آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں f equals m a a is equal to f of m تو پھر یہ ہے کیا قصہ ایک equation ہے اور یہاں تین variables ہیں یہاں آپ acceleration کو تو الہدہ طور پر ناب سکتے ہیں اس لیے کہ acceleration is dv by dt rate of change of velocity velocity کیا ہے rate of change of position position چونکہ measure ہو سکتی ہے as a function of time اس واسطے آپ velocity measure کر سکتے ہیں as a function of time اور پھر acceleration جیسا کہ میں نے بتایا it is rate of change of velocity تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے acceleration تو آپ physically measure کر سکتے ہیں لیکن force کو بھی الہدہ طور پر measure کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ کیسے کریں گے اس کی بہت سادہ مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں ایک یہ کہ آپ spring balance لیجئے spring balance میں یہ ہے کہ یہاں آپ نے کوئی ماس رکھا اور ادھر ایک spring ہے اور جتنا زیادہ ماس آپ رکھیں گے تو spring balance اتنا ہی زیادہ کھچے گا یا اگر آپ کسی چیز کو کے دو کے پانچ اچھا یہاں پر تو میرے پاس spring balance نہیں ہے لیکن اتفاق ہے کہ جیب میں ربر band پڑا ہوا ہے اور یہ بھی وہی کام دے گا یہ دیکھیں کہ اس ربر band کو جب میں کھینچتا ہوں تو یہ ربر band میرے ہاتھ کی اوپر ایک force لگاتا ہے اور جتنا زیادہ یہ کھینچا جاتا تو force اس کے حساب سے بڑھتی جاتی ہے تو اس ربر band میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ force میجر کر سکے force ایک ویکٹر ہے اور اس واسطے اس کا ایک magnitude ہے اس کا ایک direction ہے اور جو force کا direction ہے that is the direction of acceleration also تو اگر force اس سمت میں عمل کرتی ہے تو acceleration بھی اسی سمت میں ہوگی forces ترہ ترہ کی ہوتی ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی contact forces لیجئے جب دو اجسام ایک دوسرے کو چھوتے ہیں تو ایک جسم دوسرے جسم کی اوپر ایک force exert کرتا ہے مطلب یہ کہ اس کی اوپر ایک قوت عمل کرتی ہے مثال کے طور پر جب آپ کسی ڈبے کو دھکا دیتے ہیں تو اس ڈبے کی اوپر ایک قوت عمل کرتی ہے ایک اور مثال لیجئے ایک چلتیوی گاڑی کی اوپر ہوا دباؤ ڈالتی ہے جس کو ہوا کی مضاہمت کہتے ہیں یا اے رزیسٹنس یا پھر ایک رسی لیجئے ایک رسی جس کے ایک سرے کی اوپر ایک وزن بندہ ہوا ہے ایک ماس ہے چنانچہ اس کے اندر اس رسی کے اندر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جس کو ٹینشن کہتے ہیں فورس جس طرح دوسرے فیزیکل کونٹیٹیز ہوتے ہیں اس تو اگر لیف سائیڈ پر فورس ہے تو رائٹ سائیڈ پر مس انٹو ایکس سیلریشن ہے تو ان دونوں کو ضرب دیجئے م ل تی ٹو دی پاور ٹو یا ٹی ٹو دی مائنس ٹو تو فورس کے ڈیمینشن بنتے ہیں م ل ٹی ٹو دی مائنس ٹو ایم کیا اس نظام میں فورس کے یونٹ ہیں نیوٹن اور نیوٹن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ ایک نیوٹن فورس لگائیں ون کلو گرام کی اوپر تو اس کی ایکسیلریشن بنے گی ون میٹر پر سیکنڈ سکویرڈ اچھا جب ہم ایکسیلریشن کی بات کرتے اور ایف صرف وہی طاقتیں دو طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں اب کوئی سا بھی جسم لیں اس کے اندر ایٹم ہوتے ہیں ہر ایٹم دوسرے ایٹم کو اپنی طرف کھینچ تا ہے یا اس کو دھکیل تا ہے وہ اندرونی طاقتیں ہوتی ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جاتی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جسم کی acceleration f divided by m ہے تو اس f کا مطلب external forces only ہوتا ہے اب internal forces کی میں آپ کو بہت سی مثال دے سکتا ہوں molecules ہیں وہ molecules یہاں positive charge ہے یہاں negative charge ہے اسی طرح ایک دوسرا molecule یہاں پر ہے یہ دوسرے کو اٹریک کرتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے گرد ایک لائن کھینچ یں تو یہ تو سب اندر کا ہو کے رہ گیا جب کوئی چیز ان سب کو آگے دھکے لے گی وہ ہی اس میں acceleration پیدا کر سکے گی اور اس کو external forces کہتے ہیں external forces میں بھی آپ یہ یاد رکھیں ف2 ف3 وغیرہ کہتے ہیں ان تک تو ان سب کو ہمیں ایڈ کرنا ہوگا یہاں آپ ایک نیا سیمبل دیکھ رہے ہیں جس کو گریک سگما یا سمیشن کا سیمبل کہا جاتا تو سمیشن مینز یو ٹیک ایف 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 اور اس سے ٹوٹل فورس بنتی ہے فورس کو ہم دو طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں ان کی جمع نکال سکتے ہیں ایک تو وہ طریقہ ہے جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا دو ویکٹرز کو ایڈ کرنے کا تو وہاں آپ ایک ویکٹر اور دوسرا ویکٹر اور پھر پیرلللو گرام کھینج کر اس کا ریزلٹنٹ نکال سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا اور دوسرا رستہ ہے کمپوننٹس کے ذریعے سے کمپوننٹس سے شاید یہ زیادہ آسانی سے بھی سمجھ میں آسکے تو ایک مثال دیکھتے ہیں اس کی اس سلائیڈ کی اوپر آپ دو فورس دیکھ رہے ہیں ایک ایف ون ہے جس کی قیمت چار نیوٹن ہے اور دوسری ایف ٹو ہے جس کی قیمت پانچ نیوٹن ہے جو پانچ نیوٹن والی فورس ہے اس کے کمپوننٹس ایکس ڈیریکشن میں فور نیوٹن بنتے ہیں اور وائی ڈیریکشن میں تھری نیوٹن بنتے ہیں جبکہ ایف ون کا صرف ایک ہی کمپوننٹ ہے اور وہ نیگیٹیو وائی ڈیریکشن میں ہے تو اب ہم ان کے کمپوننٹس کو ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ ایکس ڈیریکشن میں ایڈ کریں تو ایکس ڈیریکشن میں چونکہ صرف ایک ہی کمپوننٹ ہے چار نیوٹن والا تو ٹوٹل فورس ان دی ایکس کی طرف ہے اس لئے اس کے ساتھ ایک نیگیٹیو سائن آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو ٹوٹل فورس بنتی ہے اس کے دو کمپوننٹ ہیں 4 نیوٹن اور جب آپ اس کا مینیٹیوڈ نکالیں گے تو مینیٹیوڈ بنتا ہے 4 سکوئر پلس مینیس 1 سکوئر جس کا مطلب ہے سکوئر روٹ آف 17 نیوٹن اب میں ایک اور مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لوگ خاصے کنفیوز رہتے ہیں ویٹ اور میس میں جو فرق ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں ویٹ دراصل فورس ہے the فورس دیو تو گریویٹی یا فورس دیو تو انگور کا ہو یا سیب کا یا جو بھی تو اس کا وزن زمین کی اوپر کچھ ہوگا لیکن اگر میں اس کو چاند کی اوپر لے جاؤ تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا ماس اتنا ہی ہوگا اتنا ہی انگور ہوں گے اتنا ہی بڑا سیب ہوگا لیکن ادھر اس کی ویٹ اس کا وزن اور چاند کی اوپر اور ہے چلی اس کو فارمولوں میں دیکھتے ہیں اور اگر آپ ایف ایکولز ایم اے اپلائی کریں تو دھ فورس جس ریلی دھ ویٹ ایز ڈبلیو ایم تو وہی رہے گا اور جو ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے اس کو ہم جی کہتے تو ویٹ اصل میں ایک فورس ہے اور فورس کی طرح یہ بھی ایک ویکٹر ہے اس کو ہم نیوٹنز میں نابتے ہیں تو اگر آپ وہی چیز یہاں اور چاند کی اوپر میجر کریں تو دیکھیں کہ ماس اگرچہ اتنا ہی ہوگا لیکن وزن میں تو سات گونے کا فرق ہوگا ایک چھوٹی سی چاند کی اوپر اٹھائیس فوٹ کی بلندی پر جا سکتا ہے تو چاند کی اوپر اسی شخص کا وزن سات گناہ کم ہے اور یہ تو چاند کی بات ہے اگر ہم بلکل خلا میں نکل جائیں جہاں کوئی آسمانی جسم نہ ہو تو ادھر تو ہمارا وزن صفر ہو جائے گا گو کہ ماس اتنا ہی رہے گا نیوٹرن کا پہلا اور دوسرا قانون ہم نے سمجھ لیا پہلا قانون یہ کہ ہر جسم ایک مستقل رفتار پر چلتا جائے جب تک اس کی اوپر کوئی طاقت عمل نہ کرے اور دوسرا قانون یہ کہ اس میں جو ایکسلریشن پیدا ہوگی وہ فورس دیوائیڈ بائی ایم کے برابر ہوگی گو کہ جتنا زیادہ فورس اس جسم کی اوپر عمل کرے گا اتنا ہی اس کی ایکسلریشن بدلے گی نیوٹرن کا تیسرا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر قوت کے عمل سے ایک رد عمل کی قوت پیدا ہوتی ہے اور ان دو قوتوں کا میگنیٹیوڈ ان کا سائز برابر ہے لیکن یہ مخالف سمتوں میں ہے اب اس بات کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر ایک مکہ دوسرے مکے کے ساتھ لگتا ہے ایک باکسنگ گلو جس کو ہم اے کہیں گے باکسنگ گلو بی کے ساتھ جا کے ٹکراتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے بی کے ساتھ ٹکراتا ہے یا بی اے کے ساتھ ٹکراتا ہے بات یہ کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اب اے اور بی کو دیکھئے اے بی کو دھکا دیتا ہے اور بی اے کو دھکا دیتا ہے تو یہ جو ایکشن اور ریاکشن فورسز ہیں یہ مخالف سمتوں میں ہیں اگر ایک اس طرف ہے تو دوسرا اس سمت میں ہے ان کا magnitude ان کا size برابر ہے تو اس کو ہم یوں پڑھتے ہیں کہ force of a on b is equal to minus the force of b on a اس کی اوپر اگر تیر کا نشان equality ہے تو اس میں a کی سمت اور b کی سمت ایک جیسی ہیں صرف یہ کہ a اور b opposite ہیں ایک دوسرے کے اب ایک اور بات بڑی اہم ہے f a on b is equal to minus f b on a تو a کا effect جو ہے b کی اوپر ہے اور b کا a کی اوپر ہے a کا c کی اوپر نہیں ہے کسی اور چیز کی اوپر نہیں ہے اور نہ بی کا ڈی یا کسی اور چیز پر ہے it has to be a on b or b on a اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے تو مثال کے طور پر ایک سیب میز کی اوپر پڑا ہے اس کو ہم ایکشن یہ دیکھیں کہ زمین اس سیب کو نیچے کھینچتی ہے تو دوسری طرف یہ سیب زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے اب اس کو اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے اس واسطے کہ ہم تو یہ سمجھتے کہ ہاں اس سیب کو زمین نے نیچے کھینچ لیا لیکن زمین کی اوپر کوئی اثر نہیں پڑا بات غلط ہے سیب اگرچہ چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے زمین کے مقابلے میں مگر سیب بھی زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے اب چونکہ زمین اتنی بڑی ہے تو اس کی ایکسلریشن بہت کم ہے مگر اس زمین کی اوپر سیب کا اثر ہوتا میز کی اوپر ایک قوت لگاتا ہے اب یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میز کس طرح سے سیب کی اوپر ایک قوت لگاتی ہے اس کی اوپر کیسے یہ طاقت اثر انداز ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی سیب نہ ہو تو کوئی قوت بھی نہیں ہوگی لیکن یہ دیکھیں کہ اگر آپ سیب کو رکھتے ہیں میز کی اوپر تو میز میں ایک ہلکا سا جھکاؤ پیدا ہوتا ہے ایک ہلکا سا بینڈ پیدا ہوتا جس کے نتیجے میں اوپر کی جانب ایک فورس پیدا ہوتی ہے ایک قصہ ہے بڑا پڑھا لکھا گھوڑا تھا اس نے اپنے فارغ وقت میں نیوٹنز لاؤز پڑھے اور خصوصا نیوٹنز تھرڈ لاؤ اور ایک دن جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس کا مالک پانچہ ہے اور اس نے اس کے ساتھ ایک گھاڑی جوت دی اور کہا کہ چلو گھوڑے نے کہا کہ سرکار اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے کہ میں نے اب ہی نیوٹنز لاؤ پڑھا اور اس کے مطابق اگر میں گاڑی کو کھینچوں گا تو گاڑی بھی مجھے پیچھے کھینچے گی اور اگر اتنا زور اس طرف لگتا تو اتنا ہی زور اس طرف لگے گا اور یہ گاڑی تو آگے جائے نہیں لہذا یہ بیکار رد عمل برابر ہیں تو پھر گھوڑے کی بات تو ٹھیک ہونی چاہیے لیکن اس میں غلطی ہے ظاہر کے غلطی ہے تو دیکھتے ہیں کہ غلطی کہاں ہیں اگر آپ اس سٹوڈنٹ کو دیکھیں تو یہ ظاہر کے چلتا ہے اور آگے کی طرف چلتا ہے اور جب آپ بھی چلتے پیچھے دھکا دیتے ہیں تو زمین آپ کو آگے کی طرف دھکا دیتی ہے اس طرح سے آپ آگے چلتے ہیں تو نیوٹن کا تیسرا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو پیچھے دھکیلتے ہیں تو یہ آپ کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے سو وینیور ون اب یہ تصویر دیکھیں یہاں ایک لڑکا آگے کی طرف چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ گاڑی بھی گھسیٹ رہا ہے تو یہاں سے ہمیں اس گھوڑے کی بات سمجھ میں آئے گی جس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا تھا تو یہاں آپ دیکھیں کہ جب یہ پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہے تو زمین اس کو آگے کی طرف دیتی ہے اور اس رسے میں جو کھچاؤ ہے جو ٹینشن ہے وہ بھی اس لڑکے کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے لیکن اگر جو کل طاقت آگے کی طرف بنتی ہے زیادہ ہے بنسبت کھچاؤ کے تو میز پر ایک دباؤ ڈال رہے ہیں اس کو دھکا دے رہے ہیں نیچے کی طرف لیکن میز مخالف سمت میں یعنی کہ اوپر کی طرف دھکا دے رہا ہے آپ کے ہاتھ کو اور یہی چیز آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کو دھکا دیا لیکن دیوار نے دوسری طرف دھکا دیا اب اصل بات بنتی ہے کہ یہ عمل اور رد عمل اگر برابر ہیں تو یہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کیوں نہیں کر جاتے ہیں ایک اور مثال لیتے اس کی اب اس سلائیڈ کو دیکھیں اس میں ایک شخص کھڑا ہے دیوار کے ساتھ تیخ لگائے ہوئے اس کی اوپر دو قسم کی قوتیں عمل کر رہی ہیں ایک تو اس کا اپنا وزن ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے لکھا ہے f m on f یعنی کہ the force of the mass on the floor تو یہ قوت نیچے کی طرف عمل کرتی ہے لیکن اس کی جو مخالف قوت ہے یا اس کا جو رد عمل ہے that is the force of the floor on the man تو یہ نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مخالف قوتیں عمل کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو cancel out کر رہی ہیں تو اب left کی طرف دیکھیں جہاں اس کا ہاتھ ہے وہاں it is the force of the man on the wall اور وہ ایک سمت میں اس کو دھکا دے رہا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ the force of the wall on the man اس کے مخالف سمت میں ہے اور یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے برابر ہیں اب یہ سوال آپ کے لئے ہے یہ دیکھیں کہ اس شخص کا وزن یعنی کہ mg mg is a force وہ نیچے کی طرف عمل کر رہا ہے تو اس کا reaction کیا ہوگا what is it that is the reaction force to the weight of the man اور اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے اور جواب اصل میں کافی واضح ہے کہ it is mg and this is the force that the man exerts on the earth تو جیسا کہ میں نے پہلے سیب کی بات بتائی تھی آپ کو کہ سیب بھی زمین کو اپنی طرف کھینجتا ہے تو اسی طرح یہ آدمی بھی زمین کو اپنی طرف کھینجتا ہے اب یہاں تو ہم نے یہ دیکھا کہ قوتیں ایک دوسرے کو بیلنس کر گئیں اور اس واسطے یہ شخص ٹیک لگار کر کھڑا ہو سکا وہاں پر لیکن بعض دفعہ جب ہم چیزوں کو دھکا دیتے ہیں بے شک اس میں رد عمل پیدا ہوتا ہے اگر آپ کسی چیز کو دھکا دیتے ہیں تو وہ چیز آپ کو دھکا دیتی ہے لیکن پھر بھی جب آپ کافی زور سے دھکا دیتے ہیں تو وہ چیز چل پڑتی ہے تو اس کی ایک مثال اب ہم یہاں دیکھیں گے یہ ایک وزن ہے ایک فرکشنلس سرفس کی اوپر موجود ہے یہاں آئیس یعنی برف کی اوپر موجود ہے یہ شخص which is the force of the man on the block left کی طرف دھکا دے رہا ہے اچھا اس کا جو رد عمل ہے force اب یہ ایک دوسرے کے opposite تو ہیں لیکن پھر بھی یہ block left کی طرف حرکت کرے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک دوسرے کو cancel کیوں نہیں کر رہے اس کا جواب ہم اس میں تلاش کرتے کہ دیکھیں ایک جسم حرکت کرتا ہے depending upon the total external force acting on that material on جو بیرونی طاقت اس کے اوپر عمل کرے گی وہی اس میں acceleration پیدا کر سکے گی تو ہاں یہ ہم نے اس کو یوں دھکا دیا اور اس نے react کیا لیکن اصل چیز یہ کہ جو total external force ہے وہ کیا بنتی ہے اب اس problem کو ہم solve کریں گے consider only the box as the system تو ساری بات یہ ہے کہ ہمیں اس جسم کی اوپر جو force ہے وہ معلوم کرنی ہے the force on the box is f m on b force of the man on the block and that is equal to by newton's law mass times the acceleration of the block اب اس سے پھر یہ value نکلتی ہے a box is equal to force of the man on the block divided by m اب بہت سی غلط فہمیاں ہیں عام غلط فہمیاں ان کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر یہ کہ اگر کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو اس کی اوپر کوئی ضرور قوت عمل کرتی ہوگی یہ غلط ہے جو جسم ایک مستقل رفتار پر چلتا ہو اس کی اوپر کوئی force عمل نہیں کرتی اس کے برعکس وہ جسم جو اپنی speed اپنی velocity بڑھا رہا ہے ضرور اس کی اوپر کوئی نہ کوئی قوت عمل کر رہی ہوگی تب ہی وہ اپنی acceleration قائم رکھ سکتا ہے پھر ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ تمام وہ قوتیں جو ایک دوسرے کے برابر ہیں سائز میں لیکن مخالف سمتوں میں ہیں یہ action reaction pairs ہیں مطلب یہ کہ عمل اور رد عمل کا جوڑا بنتا ہے مگر یہ غلط ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی اگر ایک سیب یا ایک کتاب میز کی اوپر موجود ہے تو the normal force of the table acting on the book and the weight of the of a on b is equal to minus f of b on a اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم نیوٹن کے laws کی سچائی جگہ جگہ دیکھتے ہیں خصوصا law one اور law two ان کے حوالے سے ایک چیز ہے جس کو ہم inertia کہتے ہیں inertia یعنی کہ ہر شئے کی یہ خواہش کہ وہ اپنی اور یہ جو مظاہمت ہے یہ اس کے ماس کے پروپورشنل ہے تو لیجے اس کی ایک مثال یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے یہ گلاس یہ گلاس بھی اپنی رفتار خود بخود نہیں بدلے گا اس گلاس کو میں اس کاغس کی اوپر رکھتا ہوں اور یہ خود بخود تو نہیں چلتا لیکن میں اس کو چلا سکتا ہوں ایک فورس لگا کر جب اس کی اوپر ایک قوت اثر انداز ہوگی عمل کرے گی تو پھر یہ چل پڑے گا اور دیکھیں میں اس کو کھینچ کر آگے لے جا سکتا ہوں اس کی حالت بدلی یہ پہلے یہاں کھڑا تھا اس کی سپیڈ زیرو تو اس کی سپیڈ زیرو ہی رہتی ہاں اور پھر ڈیسیلریٹ بھی کیا جب فورس ختم ہو گئی تو پھر یہ رک گیا اب اس کو پھر سے دیکھئے اور ذرا غور سے دیکھئے اس گلاس نے چاہا کہ یہ یہ رہے اس کی اوپر جو فورس لگی جو قوت اس کی اوپر اثر انداز ہوئی وہ بہت کم وقت کے لئے تھی چنانچہ یہ اپنی حالت زیادہ بدل نہیں سکا وہی رہا دوبارہ دیکھئے اگر میں اس کو جلدی سے کھینچ تو یہ وہی رہتا ہے اب یہ تو آپ نے مان لیا کہ یہ گلاس اس لئے حرکت میں آیا کیونکہ اس کی ایک یہاں لگائی گئی اور گلاس یہاں ہے اچھا اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں فورس لگائی جاتی ہے لیکن فورس یہاں پہنچتی ہے تو فورس کس طرح سے یہاں سے یہاں پہنچتی ہے اگر اس کاغذ کو باریکی سے دیکھا جائے ایک مایکروسکوپ کے نیچے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر مولیکیول ہیں لاکھوں آربو مولیکیول ہیں اور ہر مولیکیول جو ہے وہ دوسرے مولیکیول کو اپنی طرف کھینچتا ہے ان کے درمیان کشش ہوتی ہے اور جب آپ اس کی اوپر ایک فورس لگاتے ہیں اس کو یوں کھینچتے ہیں تو ان میں فاصلہ ذرا سا بڑھتا ہے آپ زیادہ کھینچیں تو وہ زیادہ بڑھتا ہے اور اگر آپ کھینچتے چلے جائیں تو بڑھے گا لیکن یہ پھر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اچھا اب اگر میں بہت زیادہ کھینچ ہوں تو دیکھیں کیا ہوتا کاغذ پھٹ گیا یہی بات ہمیں ایک اور فیزیکل سسٹم ایک اور مٹیریل کے لیے سمجھنا چاہیں گے ربر بینڈ یہ ایک اہم سا ربر بینڈ ہے اور بجائے اس کے کہ میں گلاس کو اس کے ساتھ کھینچوں میں ایک بوتل میں پانی بھرتا جاؤں گا تو یہ خالی بوتل ہے اس وقت اس میں میں نے یہ ربر بینڈ ڈال دیا اور وقت یہاں ہے اچھا جیسے جیسے میں اس کے اندر پانی ڈالوں گا دیکھیں کیا ہوتا بوتل نیچے جاتی جا رہی ہے اور ربر بینڈ ٹوٹ گیا بلکل وہی ہوا جو کاغذ کے ساتھ ہوا تھا اس ربر بینڈ کے اندر مولیکیول ہوتے ہیں اور وہ بڑے لمبے مولیکیول ہیں ان کو پولیمرز کہتے ہیں جب اس میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے تینشن تو یہ تینشن شروع میں بڑھتا ہے فورس کے حساب سے تو ایک لاؤ ہے جس کو حکس لاؤ کہتے ہیں the force is proportional to the extension extension سے مطلب یہ کہ اس کی جو قدتی حالت ہے نیچرل لیندھ ہے جیسے جیسے ہم اس سے تجاوز کرتے جاتے ہیں تو اس کے اندر force یعنی tension بڑھتی ہے تو جیسے جیسے یہ زیادہ کھچتا ہے فورس اس میں بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے اور بڑھتی ہے لیکن پھر اب یہ f is proportional to x نہیں رہا اب اور جب میں کھین چوں گا تو آخر آخر یہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ گیا اب یہاں پر ہم نے دو چیزیں سیکھیں ایک تو یہ کہ force کس طرح سے transmite ہوتا لیکن یہ آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے میں نے بوتل کے اندر پانی زیادہ ڈالا تو بوتل کا وزن بڑھتا گیا ویٹ اس کا بڑھتا گیا یاد رہے کہ ویٹ is equal to mass times g where g is the acceleration due to gravity تو جب میں نے mass بڑھایا اس کا پانی زیادہ ڈال کر تو اس کا وزن ویٹ بڑھتا چلا گیا ایک حد کے پھر جب رور بینڈ ٹوٹ گیا تو کشش ساقل نے gravity اس بوتل کو نیچے کھینچ دیا اور experiment اس وقت ہمارا مکمل ہو گیا newton's laws کی applications پر ہم مزید غور خوض کریں گے اگلے دو تین lectures کے دوران اس کی وجہ یہ ہے کہ newton's laws کی بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے اور یہ کیوں یہ اس لیے کہ newton کا قانون صرف یہاں پر applicable نہیں ہے صرف اس کا اطلاق یہاں نہیں ہوتا ہر جگہ ہوتا جو experiment ہم یہاں پاکستان میں کرتے ہیں یہی دنیا بھر میں کیا جا سکتا اور نہ صرف زمین پر لیکن چاند پر چاند کو چھوڑیے ہماری galaxy میں یا galaxy کی دوسری طرف گویا کہ یہ یونیورسل سیٹ آف لاز ہیں جس کو آپ جہاں بھی جان چھیں گے پرکھیں گے تو آپ کو وہی نتائج ملیں گے اور پھر اس سے بھی تعلق نہیں کہ آپ کن materials کی اوپر کرتے ہیں تو یہاں میں نے کاغذ اور پھر rubber band اور پانی ان کی اوپر experiments کر کے دکھائے لیکن اگر آپ کسی اور material کے ساتھ کرتے تب بھی یہی چیز آپ کو ملتی اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ newton's laws کے پیچھے دیکھیں جو concepts ہیں وہ بنیادی طور پر دنیا میں exist ہی نہیں کرتے ہیں صرف اگر exist کرتے ہیں تو ہمارے دماغوں میں مثال کے طور پر free particle کی بات میں نے بارہا کی free particle وہ ہے جس کی اوپر کوئی قوت اثر انداز نہیں ہوتی مگر کیا کوئی free particle حقیقت میں ہے اصل میں ایسی چیز ہے جواب اس کا یہ کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ بے شک اس body کو زمین سے بہت دور لے جائیں ہوگی اور یہ بھی ہماری پہلے بات ہوئی ہے کہ نکتے جیسی کوئی چیز دنیا میں ہوتی نہیں ہے اس کے باوجود باوجود اس کے ہم ایبستریک کونسیپس سے تعلق رکھتے ہیں کہ نیوٹنز لاؤز کا تعلق جو ہے پھر بھی یہ انسان کی سوچ کی بہت بڑی فتح ہے ہم اگلے لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ اس کا اطلاق زمین اور سورج کی اوپر کس طرح سے ہوتا ہے اور کیسے بہت بڑے بڑے مومے حل ہوئے نیوٹنز کے لاؤز کے استعمال سے اب اس لیکچر کا وقت پورا ہو گیا آپ سے اگلے لیکچر